ہم لوگوں نے کل ایکسرسائز 9.1 کے قویسنس 3 تک ہم نے سال کیے تھے اس سے آنوڑ قویسنس ہم آج سال کرتے ہیں اس میں پہلے ایک فارمولہ ہے ہم اس فارمولے کو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم قویسن کو سیمپلی فائی کرنا سٹارٹ کریں گے آپ دیکھیں ذرا لیکس سپوس ہمارے پاس یہ ایک سرکل ہے یہ سرکل کا سینٹر سے اوٹر موسٹ بانڈری تک جو فاصل ہے وہ ہمارے پاس آرہے ایک پارٹیکل تھا جو پہلے پوزیشن پی 1 پر تھا وہ بھی دوبارہ موف کیا پی 2 پوزیشن تک پہنچا ہم نے وہاں سے ایک لائن سینٹر کے ساتھ جھان کی یعنی یہ بھی ایک اس کا ریڈیس ہے اور اس میں بننے والے انگل تھیٹا ہے یہ جو ہمارے پاس پی 1 سے پی 2 تک یہ جو آرک لیندھ بنی ہے ہم ایک پرپینڈکولر ڈراؤ کرتے ہیں اور اس کو آرک لیندھ کا نام دیتے ہیں اسے ل کے ساتھ ریپرزنٹ کرتے ہیں اور فارمولا کچھ یوں ہے ل is equal to آر تھیٹا یعنی کسی بھی سرکل کی جو آرک لیندھ ہے وہ برابر ہوتے ہیں ریڈیس اور انگل کے پروڈکٹ کے یہاں پر ایک کنڈیشن ہے کہ ہمارا جو انگل تھیٹا ہے وہ کس میں ہونا چاہیے ریڈیئن ہونا چاہیے اگر آپ کو ڈگری میں گیمن ہے تو ہم پہلے اس کو ریڈیئن میں چینج کریں گے اس کے بعد اس کو سمپلیفائی کریں گے یہ ہمارے پاس کوئسٹنبر 4 ہے ایکسس 9.1 کا اس کا فرسٹ پارٹ ہے ہم نے یہاں سے انگل فائنڈ کرنے لیندھ ہمارے پاس 1.5 سینٹی میٹر کے برابر ہے ریڈیئس ہمارے پاس 2.5 سینٹی میٹر کے برابر ہے ہمارے پاس فارمولا l is equal to r تھیٹا ہم نے تھیٹا فائنڈ کرنے وہ l over r is equal to theta آجائے گا یا آجائے گا 1.5 over 2.5 is equal to theta ہے ہم یہاں پر جب اس کو سمپلیفائی کریں گے ہمارا آجائے گا 0.6 ریڈیئن کے برابر اب کوئسٹنبر 5 ہے اس کا فرسٹ پارٹ ہم نے یہاں سے r کے لیندھ یعنی l ہم نے find out کرنے ہمارے پاس theta is equal to pi ریڈیئن ہے r ہمارے پاس 6 سینٹی میٹر کے برابر ہے ہمارے پاس فارمولا l is equal to r theta l یہاں پر آجائے گا r کی ویلی ہمارے پاس 6 ہے theta کی جگہ ہم pi پور کریں گے pi کی ویلی ہے 3.14 ہے ان کو multiply کریں گے مارے پاس length کا answer آجائے گا arc length is equal to آجائے گی 18.86 ساتھ میں سینٹی میٹر جو radius کا unit given ہوگا وہ ہم نے arc length کا unit لکھنے اور اس کو simplify کرنے next مارے پاس اس کا second part ہے ہمیں angle given ہے 65 degree اور 20 minutes ہم پہلے minute کو degree میں change کرنے کے لیے 65 divide کریں گے اس کو simplify کریں گے ہمارا answer آجائے گا theta is equal to 65.333 degree آجائے گا اب ہم لوگوں نے اس کو radian میں change کرنا ہے تو یہ theta is equal to 65.333 degree multiply by pi over 180 radian کے برابر اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس result آجائے گا theta is equal to 1.1403 radian کے برابر ہمارے پاس radius تھا 18 mm ہم نے یہاں سے arc length find کرنی ہے اور اس کے لیے فارمول ہے l is equal to r theta arc value ہمارے پاس 18 ہے theta کی value ہمارے پاس 1.1403 کے برابر ان دونوں کو multiply کریں گے تو length ہمارے پاس آجائے گی 20.525 mm جو radius کا unit given تھا وہ ہم نے arc length کے ساتھ unit لکھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 6 ہے اس کا first part ہے ہمارے پاس length is equal to 5 cm given ہے theta ہمارے پاس 1 by 2 radian ہے ہم نے یہاں سے r find out کرنے radius find out کرنے اور ہمارے پاس فارمول ہے l is equal to r theta ہم نے یہاں سے theta r find کرنے واجہے l over میں theta یہ 5 over میں 1 by 2 اگلے step میں 1 by 2 یہاں 5 کے ساتھ multiply آجائے گا تو r کی value ہمارے پاس 10 cm کے برابر ہوگی اب ہمارے پاس question number 7 ہے یہ ایک statement والا question تھا جس میں ایک circle ہے اور اس circle کا جو radius ہے وہ 14 cm کے برابر ہے اس circle میں جو angle بن رہا ہے وہ pi by 4 radian کے برابر ہے ہم نے وہاں سے arc length find out کرنی ہے arc length کا فارمول ہے l is equal to r theta l is equal to 14 multiply by pi by 4 pi کی value put پریں گے 3.14159 ہے تو اس کو simplify کریں گے تو length کی value ہمارے پاس آجائے گی 10.9956 cm آجائے گی جی بچو ہماری 9.1 exercise complete ہوئی اب ہم 9.2 کی طرف move کرتے ہیں اور اس کو start کرنے سے پہلے ہم ایک فارمولہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو simplify کریں گے آپ لوگوں نے exercise کا book کا page number 298 سے 299 اچھی طرح سے آپ لوگوں نے read کرنا ہے یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ ان کی تمام detail ان دو pages میں موجود ہے ہمارے پاس یہ coordinate axis ہوتا ہے اس کو cartesian plane بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس x axis ہے یہاں پر y axis ہے یہاں left side پر x negative ہوتا ہے down میں y negative ہوتا ہے first quadrant کے اندر تمام trigonometric function جو ہے وہ positive ہوتے ہیں second quadrant کے اندر sine theta positive ہوتا ہے اور اس کا ریسی پروکل cos secant theta وہ positive ہوتا ہے third quadrant کے اندر tangent theta positive ہوتا ہے اور cot theta جو ہے وہ positive ہوتا ہے جبکہ fourth quadrant کے اندر cos theta positive ہوتا ہے اور secant theta positive ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہم 10th کلاس میں بھی پڑھ چکی ہیں اور اس کو یاد رکھنے کے ایک آسان method یہ ہے add sugar to coffee اس کا مطلب ہے a سے add مطلب all trigonometric function positive ہیں s سے sugar اور اس کا مطلب sign اور اس کا ریسی پروکل t سے tangent اور اس کا ریسی پروکل third میں positive ہے c سے cause اور اس کا ریسی پروکل fourth quadrant میں positive ہے آپ نے اس کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے اب اقصر سائز 9.2 ہے اس کا question number 3 کا first part ہے جس میں لکھا ہے sine theta less than zero جبکہ cause theta greater than zero ہے اور دیکھیں sine less than zero ہے third quadrant میں sine negative ہے جبکہ cause cause ہمارے پاس یہاں negative ہے اس کا مطلب یہ third quadrant میں نہیں ہوگا fourth quadrant میں دیکھیں تو sine negative ہے جبکہ cause positive ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس fourth quadrant میں آئے گا جس quadrant کے اندر جو trigonometric function positive ہے وہ تو positive ہے باقی تمام وہاں پر negative ہوتے ہیں اب next دیکھیں secant theta negative ہے جبکہ sine theta negative less than zero کا مطلب ہے وہ negative ہوں گے تو یہ third quadrant میں آئے گا اس سیم ہمارے پاس fifth part ہے جو کہ cause theta positive ہے greater than zero sine theta negative ہے less than zero ہے تو یہ بھی ہمارے پاس third quadrant میں آئے گا اس کے بعد اس کا sixth part ہے جس میں cause theta less than zero ہے جبکہ tangent theta بھی less than zero ہے تو یہ second quadrant میں آئے گا جی بیٹا یہاں تک ہمارا کام کمولیٹ ہوا اس کے remaining question ہم انشاءاللہ next lecture میں solve کریں گے اوکے بیٹا اللہ ہمارے پاس ہمارے پاس